بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نو مسلم عورت کے قبول اسلام کا عبرت انگیز واقعہ ایک نو مسلم کے قبول اسلام کا سبق آموز واقعہ انہیں کی زبانی پیش ہے سمات فرمائیے میں انیس سو انچانس میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئی میرے والدین دہریے تھے اور اینانیا خدا کا انکار کرتے تھے اسنی یہ میری پرورش اسی ماحول میں ہوئی میری ایک چھوٹی بہن تھی اور والدین کی پوری کوشش تھی کہ ہم دونوں بہنیں کسی مذہب کی ککھیر میں پڑے بغیر زندگی گزارتی رہیں لیکن اس کے برعکس ہواریوں کے میں ابھی سیکنڈری اسکول کی تعلیمہ تھی کہ مذہب میں میری دلچسپی پڑھنے لگی اور خدا کے تصور کے بغیر میں ایک قسم کی الجھنج اور بے اتمنانی محسوس کرنے لگی اور میرے دل سے یہ صدا بلند ہونے لگی کہ کوئی ایسی آلہ و برتر ہستی ضرور ہونی چاہیے جو انسانی میارات سے ماں ورائے منفرد و یکتہ ہو جو ہماری حفاظت کرے اور ہمیں قوت فراہم کرے لیکن حالات اور ماحول کے پسے منظر میں میرے دل کی یہ آواز دھپ کر رہ جاتی تاہم جب بھی میں گرد و پیش کا جائزہ لیتی مجھے اپنے والدین کے علاوہ اس معاشرے کا ہر شخص ادھاتی اور تنہائی کی دھن میں لپنا ہوا نظر آتا سچی مسررت شاید ہی کہیں نظر آتی چودہ سال کی عمر میں میں نے ایک ادارے میں ٹائپس کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی اور فارغ اوقات میں ایک کمرشل وکیشنل اسکول میں داقلہ بھی لیا عمر کے اس حصے میں میں بھی سب لوگوں کی طرح آرام اور راہت اور تفریحی کو مقصد حیات سمجھتی تھی اور انہیں مشاغل میں مبتلا ہو گئی اور جو ہمارے معاشرے کا طرح انتیاز تھا دراصل عیسائی مذہب اپنی قدرتوں کے اعتبار سے غیر معمولی اور انحتاط میں مبتلا تھا اور مادیت کے مظاہرے پر چہار طرف سے اس بری طرح چھا گئی تھے کہ کوئی فرد اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا تھا لیکن میں اسے اپنی خوش قسمتی ہی کیوں کہوں گی کہ اس سب کچھ کے باوجود میں نے ذہن کے دریچے کھلے رکھے اور عیسائیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن افسوس کہ یہ مذہب میرے شعور و جدان کو مطمئن کرنے میں پتہی ناکام رہا چونکہ میں نے ذہریت و انکار کے باہول میں پرورش پائی تھی اس لیے میں ٹھوس اقلی ثبوت چاہتی تھی مجھے پادریوں اور دیگر مذہبی رہنماوں کے غیر مستند اور مندھڑت روایات مطمئن نہیں کر رہی تھی انیس سو سرسٹ میں میری عمر اٹھارہ سال تھی جب مشرقے وسطہ میں جنگ چھڑ گئی اور یہی وقت کا سب سے بڑا موضوع بن گیا قدرتی طور پر میرا ذہن بھی اس سے متاثر ہوا اور بے اختیاری جی چاہاں کہ عربوں کی تہذیب اور کلچر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور دیکھا جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں یہودیوں سے ان کی اختلافات کی بنیاد کیا ہے اور ان کے طرز حیات کی کیا کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں چنانچہ میں نے مختلف قطب خانوں سے رابطہ قائم کیا پہلے عربوں کے بارے میں متعلق کیا اور پھر اس حوالے سے اسلام سے متعارف ہوئی لیکن یہ افسوسناک عمر ہے کہ میں جتنی بھی تاریخی کتابوں نوبلوں اور رپورٹروں کا متعلق کیا ان سب میں اسلام اور عربوں کے مخالف مصنفین کا تاثب اور انا چھلک چھلک مرتا تھا اور میں حیران تھی کہ غیر جانب داری اعتدال اور انصاف کے علم برداروں کو کیا ہو گیا ہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں دی آنا میں ایک مسلم کلچر سوسائٹی سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی میں نے اسلام کے بارے میں خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا متعلق کیا اور مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اسلام تو محبت اور مسابات کا مذہب ہے اس پر مردم خوشی یا دہشت گردی کا الزام اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس کا کسی خاص عام یا نسل سے کوئی علاقہ نہیں بلکہ سرہ سر بین الاقوامیت کا حامل ہے مجھے اسلام کے اس پہلوں نے بالخصوص بہت متاثر کیا کہ اس بدھاب میں رنگ و نسل اور علاقے کی کوئی تفریق نہیں اور اللہ کی نظروں میں وہی شخص عزت کا حامل ہے جو اس کی الوحیت اور حاکمیت کا زیادہ شعور رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخوت باہمی رواداری محبت اپنایت اور احسار و اخلاص کے جن عالی قدروں کا امین ہے احسائی معاشروں میں وہ ناپید ہے یہاں تو ایک ہی مذہب کے پیروکار گورے اور کالے ایک گھرسے میں مل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے بلکہ ایک ہی رنگ اور نسل کے امیر عیسائی اور غریب عیسائی ایک ہی گرجے کے الگ الگ درجوں میں عبادت کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی بہت سے خوبیاں تھی جن سے متاثر ہو کر میں بیس سال کی عمر یعنی انیس سو انکتر میں اس وقت اسلام قبول کر لیا جب وسیع اور ٹھوس متعلق کے بعد مجھے اتمنان ہو گیا کہ اب میں ایک بامقصد اور مفید زندگی گزار سکتی ہوں اور یہ کہ اسلام بیک وقت انسان کو روحانی طور پر بھی آسود بھی بخشتا ہے اور ایک حسین انتزاج کے ساتھ اس کے ماتی مسائل میں بھی صحت مند رہنمائی عطا کرتا ہے تہزیمی سطح پر اسلام انسانی ذہن کی تقلیق صلیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنے پیروکاروں میں انصاف اور صداقت کی بنیاد پر اخلاص اور خدمت کا وہ جسپہ پیدا کرتا ہے جو خود ان کے لیے بھی عزت و سربلندی کا بائیس بنتا ہے اور عام انسانوں کے لیے بھی امن اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے میں اس حقیقت کا بھرملہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے میری زندگی کو یک سر بدل کر رکھ دیا میں مایوسی بے سکونی اور احساس تنہائی کی اس غیر معمولی کیفیت سے دھوچار تھی جس سے یورپ کا شاید ہی کوئی فرد محفوظ نظر آتا ہو اسلام نے مجھے اس صورت حال سے نجات دلا دی اور اسلام کے ہتار میں آ کر میں پہلی بار سچی مسررت اور لا زوال سکون سے آشنا ہوئی یوں لگا جیسے صدیوں کی پیاسی روح تھنڈے بیٹھے چشمے پر پہنچ گئی ہو اس احساس نے مجھے اسلام کا شہدائی بنا دیا اور میں مسلسل اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور یہ بھی خالص اللہ کی انایت ہے کہ میری شادی افغانستان کے ایک طالب علم سے ہو گئی جو وی آنا میں زیر تعلیم تھا میرے قاون نے تعلیم مکمل کر لی تو ہم افغانستان آ گئے اس وقت میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹھی تھی اور بحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک میں مسلمان کی حیثیت سے شرع صدر اور کامل اتملان کے ساتھ اسلامی اصولوں پر کار بن ہوں اور مطمئن ہوں تاہی میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں مسلم اکثریت کے ملقوں میں مقیم ہوں یا غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزار رہے ہوں ہمیں مسلمان کی حیثیت سے اپنے آمال و کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں اور کوتھائیوں کا محاسمہ کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ عام مسلم معاشروں میں خواہ وہ یورپین فکر و تہلیز سے متاثر بھی ہوں اسلام کا محض ایک رسمی اور سلسلیس کا تصورکار فرما نظر آتا ہے صاف محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو شعوری طور پر سمجھا ہے نہ اس پر عمل کرنے میں وہ سنجیدہ ہیں اور جو کچھ ہے وہ محض زبانی جمع خط ہے اسلام ان کے قلب و ذہن میں گہرائی تک نہیں اترا میرے محترم عزیزو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بھی شک اس واقعے میں نو مسلم قاتون کے آخری جملے یاد رکھے جانے اور غور کرنے کے قابل ہیں چنانچہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائے کہ غیر مسلم اس کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائی ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین یا رب العالمین